الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمسلین وعلیٰ آلہ وصحابہ و ازواجہ و ذریاتہی و اہل بیتہی و اولیاء ملتہی اجمعین ام آباد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد و ان تحلم بہذا البلد و والد و ما ولد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول نبی الامین الكریم وڈیلو بزرگو نوجوان ہم عمر ساتھیو عزیز پیارے بچو بردنشین ازدناب خواتین السلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ كما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ و ملائکہ تاہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلیم سیدنا شفیع و مولانا محمد مبارک و صلیم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یوم ملاد منانے کے لیے ہم سب حاضر ہوئے ہیں اللہ کریم ہم سب کی حاضریوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں حضور تشریف لائے میں نے اسی مناسبت سے سورہ بلد تیسویں پارے کی قرآن کریم کی ابتدائی دو تین آیات میں نے تلاوت کی ہیں اللہ تبارک وآلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعلن پاک کی برکتوں سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ بلد تیسویں پارا اللہ پاک ارشاد فرماتا لا اقصیم بہاظ البلد قسم ہے مجھے اس شہر اللہ قرآن کریم میں تو کس شہر کی قسم کھاتا ہے وَأَنْتَحِلُمْ بِحَاظَ الْبَلَدَ جس دھردی نے جس مٹی نے میرے محبوب کے قدموں کو بوسا دیا اللہ اس مکہ کی قسم قرآن میں کھا رہا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ حضرت آدم علی نبی جناح علیہ السلام آپ کی ذاتِ اقدس سے لے کر کے حضرتِ عبداللہ کی مبارک پشت تک جتنی پاک پشتوں میں نورِ مصطفیٰ منتقل ہوا اللہ ساری پشتوں کی قسم قرآن میں اٹھا رہا ہے اور پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا وَلَدَ اور پیدا ہونے والے محمد کی قسم سہارا ہے اللہ فرماتا ہے پیدا ہونے والے محمد کی قسم یہ ولادتِ پاکِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ پاک ہے قرآنِ پاک کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بارہ ربیوں نور شریف کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت حضرتِ عبداللہ کے گھر ماں آمینہ کی گود میں میرے آقا نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا ہے اور اللہ پاک اپنے محبوب کو بھیجنے کا جو مقصد بیان کر رہا ہے حضور اندھیرِ مٹانے تشریف لائے جہالتیں ختم کرنے کے لئے آقا ہے بلکہ میں قرآنِ کریم کی آیات کی روشنی میں اگر ارز کروں جو کچھ تم نہیں جانتے تھے تمہیں علم کی خیرات دینے کے لئے تمہارے دلوں کو پاک کرنے کے لئے تمہاری طبیعتوں اور تمہارے نفس کو صاف کرنے کے لئے تمہیں انسانیت کے مقام تک پہنچانے کے لئے تمہیں جہالتوں سے نکال کر علم کے اجھالے دینے کے لئے اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا آمدِ مصطفیٰ کا مقصد یہ ہے اور اسی شان کے ساتھ حضور تشریف لائے ہیں کوئی شاعر کہتا ہے سرکار کے آنے کا انداز نرالہ ہے سہانہ 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 سرکار کے آنے کا انداز نرالہ ہے مکہ میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجھا جا ہے مکہ میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجھا جا ہے آقا ایشان کے ساتھ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کا ذکر پاک جب شاعر نے لکھا فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سبحان اللہ سرکار ایشان کے ساتھ تشریف لائے آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء کائناتی جگہ مسکرانے لگی پھول ہس ہس کہ خوشیاں منادے لگے دل کی ہر ایک کلی مسکرانے لگی آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء جب زمین پر محمد نرکا قدم جب زمین پر محمد نرکا قدم چھا گیا سارے آلم پہ محمد نرکا قدم بدلیاں رہاں متوں کی برسنے لگی اور ہوا باغ جنت سے آنے لگی آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء کائناتی جگہ مسکرانے لگی آئے دنیا میں جب حضور دنیا کو شرک اور کفر اور ظلم سے اور ظلمت سے اندھیرے سے پاک کرنے کے لئے پاک نبی تشریف اللہ سبحانہ میرے آقا کی میں فلمیں بیٹے یار دل لگی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا عرض کروں گا اور آپ آقا کے عشق و محبت میں دل لگی سے سنیں اور میں دعا یہ کرتا ہوں کہ مالک و مولا ہمیں اپنے محبوب کی صیرت پہ عمل کرنے والا مسلمان بنا دے اس لئے کہ ہم عمل کے میدان میں عمل کے میدان میں ہمیں بہت زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور خدا رہا میری باتوں کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریعت تطیب اور یہی باتیں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ آج ہمیں کیا عمل کرنے کی ضرورت ہے حضور کیوں تشریف لائے آمد مصطفیٰ کا مقصد پاک کیا ہے حضور تشریف لائے ظلمت مٹانے اندھیرے مٹانے اندھیرہ مٹانے اور ہمیں علم کی روشنی حضور تشریف لائے شاہر کہتے ہیں آئے دنیا میں جب خاتم آئے دنیا میں آئے دنیا میں پیش نظر مصطفیٰ آئے دنیا میں آئے دنیا میں آئے دنیا میں آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء باوازِ بلندر درد پاک اللہم صلی علیہ سیدنا شفیئنا و مولانا محمد مبارک و سلم صلات و سلام علیك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلم اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ شہرِ مکہ کی قسم کھا رہا ہے اور شہرِ مکہ کی قسم رب اس لئے کھاتا ہے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلم کی جنم بھومی ہے سبحانہ وآلہ وہاں حضور تشریف لائے ایک چھوٹا سا سواس پھر انشاءاللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کائنات بہت بڑی ہے دنیا تو بہت بڑی ہے نا پھر اللہ نے اپنے محبوب کو عرب میں ہی کیوں بھیجا اللہ چاہتا تو ہندوستان میں بھیجے آشتریلیہ میں بھیجے کسی اور ملک میں بھیجے تو ایک بڑی پیاری روایت کو آپ سمات کرنا اللہ نے جب زمین کو پیدا ہی نہ کیا تھا اللہ کا عرش پانی پر تھا کس پر تھا پانی پر تھا اللہ کا عرش پانی پر تھا ابھی زمین کو رب نے پیدا نہیں فرمایا سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جب زمین کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو زمین کا وہ حصہ پانی میں سے ظاہر ہوا جہاں آج خانہِ کعبہ ہے سبحان اللہ جہاں آج خانہِ کعبہ ہے یہ سب سے پہلے زمین کا حصہ ظاہر ہوا اور اسی خانہِ کعبہ کے پاس صفحہ مروہ ہے اسی صفحہ مروہ سے آپ بہار آئیں جبلِ ابو قبیس دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے اسی جبلِ ابو قبیس کے سامنے آج ایک مکتب ہے ایک لائبریری ہے کسی زمانے میں وہی حضرتِ عبداللہ کا مبارک گھر تھا اور سیدہ آمینہ کی گود میں اسی مکان میں میرے مصطفیٰ نورن علا نور تشریف لے آئے تھے اب دنیا کے نقشے میں اگر عرب کو دیکھا جائے دنیا کے نقشے میں جب آپ عرب کو دیکھیں گے تو عرب اور عرب میں بھی مکہ یہ دنیا کا سینٹر ہے اس لیے اللہ پاک نے عرب اور عرب میں مکہ میں اپنے محبوب کو بھیجا تاکہ ساری کائنات کو محبوب کے قدموں کی خیرات من جائے اور سارا جہاں جو اندھیرے میں تھا اللہ نورِ مصطفیٰ کے صدقے میں ساری کائنات کو منور پر آدھے اس لیے اللہ نے مکہ میں اپنا محبوب ہوئے سبحان اللہ رب العالمین حضور مکہ میں تشریف لے مکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بلادتِ با سعادت رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا اجدار کچھی زبان میں اگر پا ان کے چوند حضور جب پی ڈاڑا یہ نصبِ مبارک یہ نسلِ پا لیکن حضور کے خاندان کے بارے اللہ ماشا اگر آج ہم بچوں کو اٹھا کے پوچھے لیں حضور کے خاندان کے بارے میں پوچھو اچھا چلو مان لیجیے بچوں کو چھوڑے ہم ہم میں سے کوئی اگر ہو یاد رکھنا میری بات اگر تلخ لگے تو اس کو تھوڑا دل کے دریجے سے سمجھنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گی اور جب بات سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ عامل کرنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ تعالی کو اٹھا ہے چلو ہم میں سے اگر کسی کو کوئی پوچھ لے کہ یہ جو آپ نے ڈیکورویشن کیا ہے یہ جو جنڈیاں لگائی ہیں یہ مکان سجائیں ہیں گلیاں سجائیں ہیں یہ کیا تہوار ہے آپ کہیں گے یہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلا وہ سوال کرے جس نبی کا آپ جشن عید ملاد النبی مناتے ہیں اس نبی کے بارے میں آپ کیا کیا جانتے ہیں تو آپ کیا کیا بیان کریں ابنور کی صیرت آپ کیا بیان کریں وہ اگر سامنے والا ہم سے پوچھ لے اے اہلِ ایمان او مصطفیٰ کے غلام تو نے گلیاں گھر سجا دیئے تو اس آقا کی صیرت سے کچھ تو اپنا سینہ بھی سجایا ہوگا اس آقا کے بارے میں تو کیا کیا جانتا ہے ہم کیا کیا جواب دیں گے اچھا کوئی پوچھ لے حضور کے دادا پردادا حضور کے نانا حضور کا خاندان حضور کا پریبار کیا کیا ہم بیان کریں گے یہ ہر بندہ اپنے دل سے سوچے اگر ہم اپنے بچوں کو اٹھائیں اور کوئی فلمی ہشٹری پوچھ لے کوئی کسی مووی کے بارے میں پہنچھ لے ہو سکتا ہے وہ بہت اچھے خاصے جوابات دے دے لیکن وہی بات آپ حضور کے خاندان کے بارے میں پہنچھو اللہ ماشر کیوں؟ گھروں کے اندر جو ہم نے ماحول بنایا ہے اگر ہماری مائیں بہنیں ہمارے گھر کے افراد گھر کے اندر ٹی وی پر مویز دیکھتے ہیں سیریلیں دیکھتے ہیں یا جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہی سارا کچھ اثر ہماری اولاد میں آنا ہے پھر سیرتِ طیبہ وہ نہیں پڑھیں گے وہ سیرتِ مصطفیٰ نہیں سیکھیں گے سیرتِ مصطفیٰ سکھانے کے لیے ہمیں محبوب کی سیرت کو پڑھنا ہوگا اور میں یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ ارز کر سرتا ہوں آج کی ہماری زندگیاں آج کا ہمارا لائف اسٹائل آج کا ہمارا چھیون آج کی ہماری زندگی ہم دین سے دور اس لیے ہیں کہ ہم نے دنیا تو پڑھ لی ہم نے موویز تو دیکھ لی ہم نے ڈرامیں تو دیکھے ہم نے فلمیں تو دیکھیں مصطفیٰ کی سیرت کو نہیں پڑھا اگر کوئی قرآن میں حبیبِ قبریہ کی سیرت کو پڑھتا مصطفیٰ کے پلکائے نیدہ سجا کی ظلفوں کو پڑھتا پردہ ہاتھ چہرے کو پڑھ لیتا علم نشرا سینے کو پڑھ لیتا تو وہ دنیا میں کسی کا دیوانہ بڑھتا ہی نہیں وہ محبوبِ خدا کا دیوانہ بن جاتا وہ حضور کا عاشق بن جاتا وہ محبوب کا محب بن جاتا وہ آقا سے محبت کرنے والا بن جاتا یہ فانی محبتیں چھوٹ جاتی مدینے والے آقا کی محبت سے یہ سینہ ملبر ہو جاتا لیکن ہم نے جس کی قسم میں میرا رب کھاتا اندازہ کریں آقا شانِ مصطفیٰ میں عرض کر رہا ہوں کہیں یاسی کہیں طاغہ کہیں والی لیلہ جس کی قسم میں میرا رب کھاتا ہے کتنی پیاری میرے محبوب کی صورت ہوگی اگر اس صورت کو کوئی پڑھ لے میرے آقا کی صیرت کو کوئی پڑھ لے تو وہ دنیا سے محبت کرنے والا بنے گا نہیں وہ آمینہ کے لال سے محبت کرنے والا بنے گا جانتے ہو ضرورت کس چیز کی ہے زیادہ کچھ اگر آپ نہ بھی کریں صبح فجر کی نماز کے وقت فجر کی نماز کے بعد جب آپ سب لوگ ہم مل کے ناشتہ پانی تو کرتے یا نہیں یہ اصول بنانا چاہیے ایک صحابی رسول آئے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام ہمارے گھر میں کھانے میں برکت نہیں اللہ کی محبوب نے پوچھا آپ کھانا کس طرح کھاتے ہو کہا یا رسول اللہ جب جو آتا ہے بیٹے اپنے وقت پہ کھا لیتے ہیں ہم اپنے وقت پہ کھاتے ہیں ہر کوئی اپنے وقت پہ کھا لیتا ہے میرے آقا نے فرمایا ایسا کرو نا سب مل بیٹھ کے کھانا کھایا کرو تمہارا مل بیٹھنا اللہ کو پسند ہے اور اللہ اس کھانے میں برکتیں اطاف رمادہ بات سمجھے نا گھر کا ماحول کیسے بنانا ہے محبوبِ خدا کا کیا قرمان ہے یہ کوشش ہونی جائے جہاں باقی بجارے کبھی کوئی جوپ پر ہے کبھی کوئی نوکری پر ہے کبھی کوئی کہیں ہے کہیں ہے کس وقت آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کبھی لیٹ گو کبھی آگے بیچے ہو جائے کوشش یہ رہنی چاہیے اپنی آل اولاد کے ساتھ مل بیٹھ کے ہم کھانا کھائیں اس لیے کہ ہم جب مل بیٹھ کے یہ عمل کریں گے تو یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے محبتیں بھی آئے گی اللہ رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا اچھا جس وقت ہم سب مل بیٹھے ہونا کوشش کیا کریں علماء اہل سنت کی کوئی دس منٹ کی کلیپ ہی لگا دیں جو سیرت مصطفیٰ پہ ہو سبحان اللہ آسانی ہے اس کا استعمال صحیح نہیں ہے اگر اس کا استعمال صحیح ہو جائے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی بہترین ہو جائے اچھا بچوں کی زبان پر گانے آ جاتے ہیں نہ آنے کے کلمات آتے ہیں کوشش کرو نا یار گھر میں روزانہ کوئی نبی کی نات پڑی جائے انشاءاللہ پھر بچوں کی زبان پر بھی کوئی ایسے کلمات نہیں آئیں گے وہ مصطفیٰ کی ناتیں سنائے گا اس کے لئے کوشش کرنی ہوگی اور بغیر کوشش کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے من جد جا وجدہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کوشش کی اس نے پا لیا کوشش کرنا ہمارا کام ہے کامیابی اللہ کریم عطا فرم رہے گا میں سیرت آقا کی بات کر رہا تھا اچھا حضور کے دادا میرے آقا کے پردادا حضور کے والد مخترم بڑی شان ہے ان کی بھی جب ہم نے سیرت میں پڑھا سبحان اللہ رب العالمین حضور کے سگے پردادا نام تھا عمیر کیا نام تھا عمیر نام تھا لیکن اللہ پاک نے ایک ایسا لقب اتا فرمایا جو رہتی دنیا تک صرف ان کا نہیں ساری نسل مصطفیٰ کا وہی لقب ہو گیا بات توجہ طلب اور وہ لقب ملا کیسے یہ تاریخ ہے حضور کے آباؤ اجداد کی یہ تاریخ ہے مصطفیٰ کے پیارے خاندان کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جن کا نام ہے حامیر ان کو لقب اللہ نے دیا حاشم یہ حضور کے سگے پردادا ہے حضرت حاشم اور نام کی برکت تو دیکھیں اللہ نے حضور کے پورے خاندان کو حاشمی گھرانہ بنا دیا سبحان اللہ حاشمی خاندان بنا دیا حاشمی گھرانہ بنا دیا یہ حاشم کا لقب حاشم کی معنی کیا ہے حاشم کی معنی ہے روٹیوں کے ٹکڑے کرنے والے اور یہ روٹیوں کے ٹکڑے حضرت حاشم نے کب کیے تھے عرب میں کہت سالی کا زمانہ تھا ایام حج تھے حضرت حاشم نے جن کا نام عمیر تھا انہوں نے دیکھا کہت سالی کے زمانے میں حاجی دنیا کے کونے کونے سے آئیں گے اور یہاں تو لوگوں کے پاس دانہ بھی نہیں ہے کھانا بھی نہیں ہے لوگ کھانے پینے دانوں کے لیے ترس رہے ہیں کہت سالی کا ماحول ہے آپ گئے ملک شام شام کا سفر کیا شام سے سفر کر کے آئے پھر روٹیاں خریدی روٹیاں خرید کر اس کا آپ نے سرید بنایا اونٹ زبا کیا گیا جس کا گوشت جس کا شوربہ اس کے ساتھ روٹیوں کے ساتھ ملا کر اس کا سرید بنایا گیا اور مخلوق خدا کی خدمت اور وہ بھی کیسے وقت میں جب لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے میرے مصطفیٰ کے پر دادا نے ایسا احسان کیا اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ ہمدردی کی آپ نے وہ سرید بنا کر حاجیوں کی خدمت کی اللہ نے فرمایا اب تک تو یہ عمیر تھے اب صبح قیامت تک اس کا سارا خاندان ہاشمی کھرانہ بن جائے یہ حضور کے آبا و اجداد کی تاریخ ہے پڑھیں ہم سمجھیں ہم دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا کی تاریخ کتنی پیاری تاریخ ہے سبحان اللہ یہ حضرت حاشم ہیں پھر حضور کے دادا حضرت عبد المطلب جو گھارِ حرامِ جاتے تھے قیام فرماتے تھے یاد رکھیں آج امت کے لیے اللہ پاک نے یہ آسانیاں فرمائی ہے پہلے کے امتیں کئی سالہ سال غار اور پہاڑوں میں گزار دیتے تھے اللہ نے فرمایا محبوب اگر تیری امت ماہِ رمضان المبارک کا آخری اشرا مسجد میں آ کر کے وہ اگر اعتقاف کرے ان کے سالوں کی عبادت سے زیادہ ان کے کئی سالہ سال کی عبادتوں سے پڑھ کر اللہ دس دن کے اعتقاف کرنے والے مصطفیٰ کے امتی کو سوا بتا یہ اعجاز مصطفیٰ کے قدموں سے نصیب ہوا ہے وہ جاتے تھے غارِ حرامِ عبادتیں کیا کرتے تھے اور غارِ حرامِ عبادت فرما کر آپ یاد رکھیں ہم نے عقیدے سے عقیدوں سے بہت پیچھے ہو گئے عقیدہِ توصل ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں آنے والا وقت اور بھی زیادہ کتھن ہے اور الحمدللہ رب العالمین ہم اسی مبارک عقیدے پہ ہیں سنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدکین اللہ کی محبوب نے فرمایا تم پر میرا طریقہ ہے اور میرے اصحاب کا طریقہ ہے میرے صحابہ کا طریقہ ہے الحمدللہ رب العالمین عقیدہِ اہلِ سنت والجماعت یہ وہی طریقہ ہے جو ابو بخر و عمر عثمان و علی تلحاص و بے جو اللہ نے مصطفیٰ کے صحابہ کو دیا وہی عقیدے کی خیرات اللہ نے ہمیں عطا برمائی ہے اس میں ہے توصل وسیلہ مانگنا حالانکہ اس میں یاد رکھیں وسیلے میں ہم مانگتے تو رب سے ہی ہیں سبحان اللہ اہزانی ہم جا کر کے کسی اور سے مانگتے نہیں وسیلے میں مانگنا رب سے ہی ہے پر وسیلہ کسی کو اللہ کا دیا جاتا ہے عرب کی تاریخ پڑھیں جب قہد سالی ہوتی تھی عرب میں بارش نہیں ہوتی تھی تو یہ لوگ پہاڑوں پہ جاتے تھے اور حضور کے دادا جان کو ساتھ لے جاتے تھے اور دعا کرتے تھے مولا عبد المطلب کے وسیلے سے تو ہم پہ بارشیں آتا فرما دے حضور کے دادا جان جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جمع رہا تھا سبحان اللہ رب العالمین اس نور مصطفیٰ کی برکتوں سے اللہ عرب والوں کو رحمتوں کی بارشیں آتا فرما دے یہ وسیلہ ہے وسیلہ ہے یہ توصل ہے اور اللہ نے یہ شان دی تھی حضرت عبد المطلب کو جس راستے سے نبی کے دادا گزر جاتے تھے اللہ اس راستے پہ مشک جیسی خوشبو آتا فرما دے مشک جیسی خوشبو آتی تھی یہ حضور کے دادا جان کا یہ عالم ہے پھر حضرت عبداللہ جن کی مبارک پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا عرب کی خواتین نے حضرت عبداللہ کے پاس رشتہ بھیجا لیکن حضرت عبداللہ نے ابھی تک وہ رشتہ قبول نہیں کیا ایک بار آپ جنگل میں گئے شکار کا شوق تھا شکار کرنے کے لئے گئے تھے یہودیوں نے دیکھا تو چونکہ وہ علامتیں وہ نشانیاں حضرت عبداللہ کے اندر موجود تھیں یہودی دیکھ کے پہچان گئے ہیں یہی نبی آخر الزمان کے والد محترم ہیں اسی نسل سے اللہ آخری نبی حطا فرمائے گا تو کیوں نہ ہم حضرت عبداللہ کا کام تمام کر دیں تاکہ حضرت عبداللہ کا کام تمام ہو جائے تو آخری نبی ہی نہیں آئے گا فرماتے سیرت طیبان صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بیان موجود ہے اللہ نے غیب سے چند افراد کو ظاہر فرمایا جنہوں نے یہودیوں کا مقابلہ کیا اور بحفاظت حضرت عبداللہ کو اپنے مکان تک پہنچایا وہ یہودی ملعون یہودی ہاتھ ملتے رہ گئے ان کے حضرت عبداللہ کی وہ یعنی حضرت عبداللہ کی تاک میں آئے تھے لیکن وہ حضرت عبداللہ کو ذرے برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے کیسے نقصان پہنچا سر سے تھے جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا اور یہی واقعہ حضرت وحب ابن مناف نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کون ہیں وحب ابن مناف یہ حضور کے نانا ہے سبحان اللہ کون ہیں مصطفیٰ کے نانا ہے حضرت وحب وحب ابن مناف جب انہوں نے دیکھا تو سمجھ گئے جس نوجوان کی یہ شان ہے جس کی پیشانی میں نور چمک رہا ہے جس کا کردار اتنا سونا ہے میں اپنی بیٹی سیدہ آمینہ کا رشتہ اسی عبداللہ سے کروں گا پھر حضرت وحب ابن مناف نے اپنی بیٹی حضرت آمینہ کا رشتہ حضرت عبداللہ سے کیا حضرت عبد المطلب نے بھی اس رشتے کو قبول فرمایا اور اپنے بیٹے کا نکاح سیدہ آمینہ سے کرایا حضرت عبداللہ معاملہ کا جب نکاح ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور مصطفیٰ جو حضرت عبداللہ کی پشت میں تھا معاملہ کی گود میں عطا فرمایا اور جب معاملہ کی گود میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملہ کو وہ برکتیں عطا فرمائی وہ رفعتیں عطا فرمائی سیدہ آمینہ کہتی ہے کہ میرے بچے کی ولادت کے وقت ایسی خواتین کو میں نے دیکھا اس سے پہلے میں نے کبھی نہ دیکھا تھا میں نے کہا آپ کون ہیں وہ آنے والے کہتے ہیں یہ سیدہ آمینہ حضرت آدم فرماتے ہیں حضرت آدم خود تشریف لائے تھے مپرشن بن کے بشانت دینے کے لیے حضرت آدم کہتے ہیں مائی میں تمہارا بابا ہوں کہ میرا بابا تو ایسا نہ تھا کہ میں نسل انسانیت کا بابا آدم ہوں اور پھر آپ نے فرمایا یہ حضرت مریم ہیں یہ حضرت عازیہ ہیں جو خواتین آئی تھی اور ہم تمہیں مبارک بات دینے آئے ہیں کہ آپ کی گود میں آنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے اللہ نے سارے نبیوں کا سردار اے آمینہ تیری گود میں عطا فرمایا یہ بشارت دینے انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے کے لیے سبحان اللہ مبشر بن کے انبیاء بشارتیں سناتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کر رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ سے ان کے امتیوں نے پوچھا کہا اوہ حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر رب کے نبی کیا وہ آپ سے بھی بڑھ کر شان والے ہوں گے حضرت عیسیٰ نے فرمایا اگر مریم کے بیٹے کو محمد عربی کے جوتوں کا تسمہ برابر کرنے کا موقع مل جائے تو یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یعنی خوش نصیبی کی بات ہوگی سبحان اللہ رب العالمین جوتوں کا تسمہ رب کے پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر میں محمد عربی کے جوتوں کا تسمہ برابر کر دوں یہ میرے لیے شرف کی بات ہے جب حضرت عیسیٰ یہ فرما رہے ہیں تو عیسیٰ کی عقیدت کا یہ عالم ہے تو شان مصطفیٰ کی رفعت کا عالم جا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشیر آئے اب میں آپ سے بالخصوص جو میری گفتگو کا نچوڑ ہے اس کلام کی طرف آ رہا میں نے بتایا نے حضور کی صیرت کی بارے میں ہمیں کتنا پتا ہے اچھا حضور نے ظاہری زندگی کتنی گزاری تریس سال کتنی تریس سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کتنے سال کی عمر میں فرمایا چالیس سال کی عمر میں کتنی چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت تو آپ سمجھ رہے ہیں اعلان نبوت کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی بن کر دنیا میں آیا جب یہ اعلان کیا اس کے بعد ہی اللہ نے قرآن دیا سمجھ رہے ہیں میرے بات اس کے بعد ہی اللہ نے قرآن دیا نماز دی روزہ دیا حج دیا زکاة دیا چالیس سال سے پہلے چالیس سال سے پہلے کی زندگی میرے آقا کو عرب کی تاریخ اٹھا کے دیکھے اس مبارک زندگی میں بھی میرے آقا کو امین اور صادق کہا جاتا تھا امین اور صادق کہا جاتا تھا ہرکلِ روم نے روم کا بادشاہ ہرکلِ روم اس نے حضرتِ ابو سفیان سے پوچھا تھا جس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے حضرتِ امیرِ معاویہ کے والد ہیں امیرِ معاویہ کے والد ہیں ایمان ابھی نہیں لائے تھے ہرکلِ روم نے پوچھا اچھا جس محمدِ عربی نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو حضرتِ ابو سفیان ابھی ایمان میں نہیں تھے جب ایمان میں نہیں تھے پھر ان کا دل تو یہی چاہتا ہوگا جب ایمانی قبول نہیں کیا تھا تو وہ جو چاہتے کہہ دیتے سیرت اٹھا کے دیکھیں ابو سفیان کے کلمات ہرکلِ روم کے سامنے حالتِ کفر میں یہ تھے میں ایمان تو نہیں لے آیا ہوں لیکن ہرکلِ روم کے سامنے ابو سفیان کہتے ہیں میں نے مکت المکرمہ کی دھردی پر بچے تو بڑے دیکھے ہیں جوان بھی دیکھے ہیں مکہ کی دھردی پر میں نے کئی انسان دیکھے ہیں لیکن سوڑا محمدِ عربی جیسا میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے یہ حالتِ کفر میں تاثرات ہیں حضرتِ ابو سفیان کے ہرکلِ روم کے سامنے جب بادشاہ نے پوچھا تھا پتائیے چلا کہ یہاں کلمہ نہ پڑھنے والے بھی مصطفیٰ کے گنگا رہے ہیں اور ہمارا کردار ہمارا اخلاق آج اگر ہمارا تعرف کوئی کسی جگہ کروا رہا ہو تو کیسے کرے گا ایسی باتیں ہم جن کے دار کے مالک ہیں وہی وہ بیان کرے گا اگر ہم میں چوری ہے اگر ہم میں لکیتی ہے اگر مال دبانا ہے اگر حرام کاریاں ہیں بے آمالیاں ہیں تو وہ کہے گا نا یار کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ اسلام الگ ہے اور آج کا مسلمان الگ ہے حالانکہ اب کسی کو کتابیں پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے اور نبی کے غلاموں اپنا کردار پیارا کر لو اپنا کردار سترا کر لو اپنا کردار اچھا کر لو ہمارا کردار اچھا کرنے سے اسلام کا چہرہ بہتر ہو رہا ہے بات سمجھ رہے ہیں اچھا عمل ہم کرتے ہیں اسلام کا اچھا چرچہ ہو رہا ہے اسلام کو اچھا بتایا جا رہا ہے پھر ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتے ہیں سامنے سیرتِ مصطفیہ سامنے سیرتِ مصطفیہ درس ہے رہبری کے لیے پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوست و زندگی کے لیے اور ہم اس محمدِ عربی کے غلام ہیں کہ ایک عرب نے آدمی کا بول والا کر دیا خواہ کے ذروں کو حمدوں سے سریعہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا ہم اس آقا کے غلام پھر سمجھے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے خود جو راہ پر نہیں تھے نگاہِ مصطفیہ کا یہ کمال ہے کہ وہ بھی ہدایت دینے والے بن گئے سبحان اللہ حضرتِ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پڑھاؤں کر کے جب بیٹھے ہوئے تھے نگاہیں جنکی ہوئی ہیں عمر کی آنکھیں عشقبار ہیں کسی نے پوچھا اور عمر بن خطاب یہ آنکھیں جنکی ہوئی یہ ندامت کے آسات کس غور و فکر میں ہیں کس چیز نے آپ کو غور و فکر میں ڈالا ہے عمر بن خطاب کہتے ہیں یہی سرزمین ہے یہی وہ جگہ ہے کہ کبھی عمر بن خطاب آتا تھا تو اسے بکریاں صحیح چرانا بھی نہیں آتا تھا لیکن ابحال یہ ہے کہ اللہ نے تئیس لاکھ مربع میل کا بادشاہ عمر بن خطاب کو بنا دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح حضر دیا اے مسلمان اگر تو آج بھی اپنا کردار بہتر کر لے اپنا کردار ستھرا کر لے اپنا کردار سہنا کر لے تو یقین جانو ان اللہ لا يغیر ما بقومن حتی يغیر ما بأنفسهم قرآن کا فیصلہ یہ ہے جب تک قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی ہے اللہ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں 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 ہم نے بدلنا ہوگا کون بدلے گا ہم ہی ہیں غلامِ مصطفیٰ کون انقلاب لائے گا ہم ہی نے وہ کام کرنا ہوگا اٹھو اے مسلمانوں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں انہیں اپنی منزل نظر آتی ہے آسانوں میں اگر ہم چاہتے ہیں تو سبق پڑ پھر صداقت کا عدالت کا سخاوت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کے امامت کا اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پھر سے عزتوں کے وہ تانج عطا کر دے کردار صلح اخلاق بہتر کر لیں اچھا جب ہم بہت ساری باتیں سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد بیان کے بعد بھی بہت ساری باتیں آتا ہیں جیرو پوائنٹ اور مولانا آیا ہوا سیرت پاک نہیں رونی دا گھنے سنائے ہوا ہیں بہت ساری باتیں تو ہو جاتے ہیں خاص بیان ہم خاصا بیان صرف کرنے کے لیے خدا کرے کہ ہم حقیقت میں سیرت مصطفیٰ کی طرف آئیں اور بھی قرآن کی باتیں سناتے حضور کے صحابہ کی باتیں سناتے ہیں تو اس میں بھی ایسا لگتا ہے ہسال ہسال سے کئی وقت سے ہم کئی مولاناوں سے ہم نے یہ باتیں سنیے اچھا چلو بھئی کس دردی پر بیٹھے ہو ہندوستان کی دردی پر یہ ہمارا پیارا ملک ملک ہندوستان حضور کی ولادت کے صدقے میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ملک کو آباد فرمائے حب الوطن وطن سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اچھا چلو بھارت میں بیٹھ کے ہند کے راجہ خواجہ کی دھرتی پر کچھ ہندوستان کی ہی بات کر لیتے ہیں اور سیرت پاک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں عمل میں اتارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اے نا جذبہ بھلو انشاءاللہ اچھا وقت تو کافی ہوا جا رہا ہے اگر آپ ساتھ دیں تو پھر انشاءاللہ اس باتیں میں اور عرض کر دوں یا پھر میں آپ کے مور سے سمجھ جاؤں گا کہ اب شاید ہمیں حضرتِ بستر بلا رہے ہیں اور آرام کی طرف چلو زیادہ وقت ایک دو باتیں عملی باتیں اسی اور میں اس کو شوڑ میں بیان کر رہا ہوں ہمارے اسلامی سکولر ہیں مفتی سلمان ازہری سلمان ازہری آپ نے آپ ٹراویل کر رہے تھے یہی ربی الابل شریف کا مہینہ تھا حضور کی ولادتِ پاک کا مبارک دن تھا ایک بندے نے آ کر کے مفتی صاحب میرے آقا کریم علیہ السلام کا آج یومِ ولادت ہے حضور کا برت لے ہے سب اپنے اپنے طور پر اس کا سیلیبریشن کرتے ہیں مجھے آپ ریلوے اسٹیسن میں کوئی حضور کی ایسی سنت بتا دیں کہ میں ریلوے اسٹیسن پر آقا کی سنت بھی عمل کرنے والا بن جاؤں سبحان اللہ مفتی صاحب نے کہا اچھا بیٹا اگر عمل کرنا ہے تو ایک کام کر کسی کو اگر تو کمزور دیکھیں عمر رسیدہ دیکھیں کوئی بڑا ہو کوئی بڑی عورت ہو پس اس کا سامان اٹھا لینا کمزوروں کا سامان اٹھانا بھی مصطفیٰ کی سنت مبارکہ بات سمجھ رہے نا سنت مبارکہ اچھا مفتی صاحب نے بتا دیا وہ نوجوان ریلوے میں ایک مائی کو دیکھا بڑیہ خاتون کو دیکھا وہ عمر رسیدہ تھی اس نوجوان میں جا کر ربیل اول کی مبارک دن میں حضور کی ولاد پر اس بڑیہ کا بوجھ اٹھایا واہر نوجوان تجھے سنت میں عمل تو ملا لیکن وہی عمل ملا جو کسی زمانے میں مکہ میں بڑیہ کا سامان میرے مصطفیٰ نے اٹھایا تھا آج ہندوستان کا نوجوان اٹھا رہا یاد رہنا رہے ہندوستان کے نوجوان میرے آقا کے غلاموں اس نے اٹھایا سامان بڑیہ نے کہا نہ شکل سے سامان اٹھانے والا لگتا ہے نہ لباس سے کولی لگتا ہے اور سامان اٹھا رہا ہے اس نے کہا نہ میں سامان اٹھانے والا ہوں نہ میں کولی ہوں میں تو محمد عربی کا غلام ہوں اور میں نے اپنے دھرم گروہ سے پوچھا ہے انہوں نے بتایا کہ کسی کمزور کا سامان اٹھانا بھی محمد عربی کی سنت ببا رکھا ہے بڑیہ حیرت میں پڑھ گئے آرے یہ مسلمان یہ اسلام ہے کہ میرا سامان اٹھا تھا اس نوجوان نے بالکل اٹھایا اور جہاں تک مائی نے جانا تھا وہاں تک سامان چھوڑ کے آیا وہ تو چھوڑ کے آ گیا اس خاتون نے کہا بیٹے اپنے نمبر تو دیتے جا کبھی تجھ سے یعنی وہ حالانکہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں تھا لیکن ایک محاورہ ہے کہ کبھی تجھ سے دعا سلام ہوتی رہے گی تیرے نمبر دیتے جا اس نے نمبر دے دی چھے مہینے کے بعد اس بڑیہ نے فون کیا فون ملایا اور کہا بیٹے کیسے ہو کہا اچھا ہوں کہا پہچانا کا نہیں کہا میں بھئی خاتون ہوں چھے مہینے پہلے تُو نے رینویش ٹیسن میں میرا سامان اٹھایا تھا اور میرے ضمیر کو تُو نے زندہ کر دیا میں اس دن سے اس بات کے تاجب میں ہوں کہ چودہ صدیوں کے بعد ایک غلام کے کردار کا یہ عالم ہے جو اپنے نبی کے جنم دن پر بڑوں کی خدمت کر رہا ہے کمزوروں کی مدد کر رہا ہے تو آج میں تجھے یہ بتانے کے لیے میں نے فون کیا ہے جب سے تُو نے سامان اٹھایا تھا اس دن سے میرے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا کہ جس غلام کا کردار اتنا پہتر ہے آج چھے مہینے ہو گئے میں تیرے نبی کی صیرت کو برابر پڑ رہی ہوں اور تجھے دیکھ کر تیرے نبی کو پہچاننے کی کوش چھے مہینے سے میں صیرت مصطفیٰ پڑ رہی ہوں اور تیرے نبی کا کردار سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں یہی نوجوان ہے ہم بھی نوجوان ہیں اقابی روح جب پیدار ہوتی ہے جوانوں میں انہیں اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں چاہتے ہیں اگر ہم اچھی منزل کو تو یہ خدمتِ خلق کے کام کریں خدمتِ خلق کے کام مفتی صاحب ہے ایک مفتی صاحب جن کا نام ہے مفتی شہر محمد لونی شریف میں اکثر آیا کہتے تھے لونی شریف کے اندر مشہور ہیں شہرِ راجستان کے نام سے مفتی شہر محمد راجستان کی ایک صفحہ میں مفتی صاحب نے سارے دھرم گروہ بیٹھے ہوئے تھے مفتی صاحب نے ایک بیان کیا کہا اسلام یہ میں سیج دیتا ہے پانی کے پرب لگاؤ ہر جگہ درخت لگاؤ کہاں اگر تم نے کہیں درخت لگایا ہے کہیں اگر تم نے درخت لگایا ہے درخت لگانے کے بعد تم بھلے قبر میں چلے گئے اس درخت کے نیچے آ کر کے کوئی بیٹھے گا اس درخت کے سائے میں کوئی آئے گا اس کی تھندک میں اگر کوئی بیٹھے گا درخت لگانے والا قبر میں بھی چلا جائے تو اللہ تمہارک و تعالی مخلوق کی فائدے کے لئے وہ جو کام کر گیا اللہ اس کی رحمتیں اس کو قبر میں بھی عطا فرمائے گا انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ اسلام ہم نے نہیں سنا اسلام کا یہ میں سے جامنے نہیں سنا ارے مسلمانوں یہ کردار تو ہمیں مصطفیٰ کا غلام بن کر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے پھر آپ زبان سے بولے یا نہ بولے تیرا کردار بتائے گا کہ یہ محمد عربی کا غلام ایسی زندگی گزارو ایسا کردار ادا کرو حضور کی اخلاق میرے آقا کی صیرت اپنی صیرت میں اتارو ہم اس آقا کے امتی ہیں نور والے آقا کے امتی ہیں نور والے آقا کے امتی ہیں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے ہم اس محمد عربی کے غلام ہیں سبحان اللہ ہے رب العالمین اور میرے آقا کی نورانیت سبحان اللہ سبحان اللہ دائی حلیمہ دائی حلیمہ یعنی عرب کا ایک رواج یہاں بھی میں تھوڑی اصلاح کی بات کر کے اس واقعے کی طرف حضرت دائی حلیمہ جنہوں نے میرے آقا کو دودھ پلایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی خواتین حضرت سویبیا حضرت سویبیا جنہوں نے میرے آقا کو دودھ پلایا ہے یہ ابو اللہب کی یعنی کنیز تھی جس کو اس نے آزاد کیا تھا اور حضور کے ولادت کے موقع پہ ہی آزاد کیا تھا اس میں جب یہ خوشخبری سنائی گئی کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے تو ابو اللہب نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا تھا سویبیا تو آزاد ہے ان کے انتقال کے بعد جب انہیں قبر کے حالات کے بارے میں ان کے رشتداروں نے پوچھا کہ نہ پوچھو اتنا عذاب میں ہوں مجھے ہمیشہ عذاب رہتا ہے لیکن جب پیر کا دن آتا ہے میں نے سویبیا کو اس انگلی سے آزاد کیا تھا اللہ تعالیٰ ایسے سخت کافر جس کی مضمت میں اللہ نے قرآن میں سورہ لہب نازل کی ہے لیکن حضور کی ولادت کی خوشی پر جس انگلی سے اس نے سویبیا کو آزاد کیا ہر پیر کے دن اللہ اسے خبر میں اس انگلی سے پانی آتا فرما او میرے آقا کے غلاموں گلیاں بھی سجاؤ جنڈے بھی لگاؤ ڈیکوریشن بھی کرو اور دلوں کی تختیاں بھی جگاؤ اور یہاں ایسی طنب اور غلامی کا نور لے کر کے جاؤ جس سے اللہ ہماری قبر کو بھی مدبر کر دے ضرورت ہے گھروں کو بھی سجانے کی اور ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ سینوں کو بھی آقا کی محبت سے جگمگایا جائے عملی دنیا میں بھی غلام مصطفیٰ کا کردان ادا کیا جائے تو عرب کے بچوں کو دائیاں آتی تھی اور لے جاتی تھی اور دودھ پلاتی تھی پھر اس پر انہیں عجر دیا جاتا تھا اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی چونکہ جہاں سیٹی والا ماحول ہو تو وہاں تاجر لوگ آتے تھے کون آتے تھے؟ تجارت کرنے والے جب تجارت کرنے والے الگ الگ صوبوں سے الگ الگ جگہوں سے آتے تھے تو چونکہ کلچر جو ہے وہ مکس ہو جاتا تھا تو عرب والے کیا کرتے تھے؟ اپنے بچوں کو دیہات میں بیج دیتے تھے تاکہ وہاں دائی دودھ بھی پلائے اور عرب کی فصیح اور بلی خالص زبان ان کا بیٹا سی ہمیں یہ فکر ہے مندرہ میں بیٹھے ہو مندرہ میں دنیا بر سے لوگ آ رہے ہیں بڑی اپنے آل اولاد کا خیال کرنا کوئی دوسرا کلچر آ کر کہ ہمارے بچوں کو خراب نہ کر دے اڈانی پورٹ کے بغل میں پیسے تو کافی مل سکتے ہیں لیکن نسلیں کہیں اللہ ہماری برباد نہ کر دیں یہ ذمہ داری ہماری ہے اس لئے کہ ہم اس خواجہ کے غلام ہیں آئے تھے چند ساتھیوں کے ساتھ لیکن جو مصطفیٰ کا غلام بن کے جھیجا ہے وہاں کا کلچر اس کے اوپر ہاں بھی نہیں ہوتا غریب نواز ہونا تو یہ چاہیے تھا چند ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے تو یہاں کی رنگت غریب نواز پہ چڑ جائے لیکن یہ نہیں ہوا ہے غریب نواز چند ساتھیوں کے ساتھ آئے لیکن غلام مصطفیٰ بن کر اس طرح جیجے رہے کہ اللہ نے نب ناک پر غریب نواز کا رنگ چلہ دیا نسلیں برباد نہ ہو اس کا بڑا خیال رکھنا پڑے دائی حلیمہ لے گئے گئے دائی حلیمہ لے آئے آخری بات اب زیادہ طبیل نہیں کریں گے اور دائی حلیمہ جب لے گئے اس پر دو شیئر بھی انشاءاللہ آپ کی گوز بلار کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ آخری وہ روایہ سنا کر کے اپنا جو بیان ہے اس کو میں اختتام پر پہنچاتا ہوں دائی حلیمہ لے گئی اور دائی حلیمہ کے بخت کتنے جا گئے سبحان اللہ رب العالمین مچل کے کہو یا رسول اللہ کہہ دیں سبحان اللہ دائی حلیمہ جا گھٹے تیرے بڑے نصیب دائی حلیمہ جا گھٹے دائی حلیمہ جا گھٹے تیرے بڑے نصیب کو دیوی تیرے نبیان دے سردار آگئے سرکار کی آمد دلدار کی آمد ہاتھ اٹھا کے بولو سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکہ کی آمد مدنی کی آمد پیارے کی آمد آمین آکھلال کی آمد سارے پڑوں دلد اج سرکاریں آگئے سارے پڑوں دلد سرکاریں آگئے سارے پڑوں دلد اج سرکاریں آگئے سارے پڑوں دلد اج سرکاریں آگئے دنیا دو جہان دے مختار آگئے دنیا دو جہان دے مختار آگئے سیدہ آمین آمد ان کے پاس سیدہ حلیمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے قبیلہ ابن اسعد میں لے آئیں اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ تحديث نعمت کے طور پر ارز کرتا ہوں دو ہزار سترہ میں جب اس فقیر کی حاضری وہاں ہوئی الحمدللہ بنو سعد کی وہ جگہ بھی دیکھنا نصیب ہوا جہاں حضور کا بچپناہ گزرا ہے سبحانہ کیا پیاری جگہ ہے آج بھی وہ جگہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے وہاں کی خوشبو بتا رہی ہے کہ یہاں محبوب کا بچپناہ گزرا ہے ابھی لے بنو سعد دائی حلیمہ لے کے آئے اب بات سننے والی ہے آخری قرمات ہیں ہاں پھر انشاءاللہ گفتگو خطب دائی حلیمہ جب لے کے آئے بنو سعد کی عورتوں میں ایک بات چلنے لگی بات ہاں حلیمہ کے پاس لگتا ہے کوئی دولت آگئی ہے ساری ساری رات اس کے گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے وہ بند ہی نہیں کرتی ساری رات چلتا ہے بنو سعد کی عورتوں نے کہا پھر ہمیں چل کے پوچھنا چاہیے کہ حلیمہ اتنا تیل آپ کے پاس یہ تو سفتہ ہو گیا ہے کوئی دولت ہاتھ لگی ہے کہ ساری ساری رات چراغ روشن ہیں تو وہاں کی عورتوں نے اس کی تحقیق کی حضرت دائی حلیمہ سے پیچھا ہے اور ہمارا زمانہ یہ ہے کہ ہم تحقیق کی بات ہونے نہیں باتیں لیا جاتے ہیں کسی کی کوئی بات ہوتا ہے اس تک پہنچی تو اس نے پھر کچھ ملایا وہاں تک پہنچی تو اس نے کچھ ملایا بغیر کسی تحقیق ایک صحابی تھے نماز ختم ہوتی فوراں اپنے گھر چلے جاتے فوراں اپنے گھر چلے جاتے تو دیگر صحابہ نے پوچھا یہ نماز ختم ہوتی ہے فوراں اپنے گھر چلے جاتے وجہ کیا ہے صحابہ نے کہا چلو ان سے پوچھتے ہیں ہاں یہ مزاج اسلام ہے کہ بات کو جاننا بغیر جانے ہوئے ان کے اوپر پر کمنٹ کرنا بغیر تحقیق کیے ہوئے زبانیں کھولنا یہ مزاج اسلام نہیں اور آج ہمارا تو حال یہ ہوگیا ہر کوئی دوسرے کی فکر کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہاں سے کما رہا ہے ارے میرے بھائی قیامت کے دن تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری ساری زندگی کا حساب اللہ تجھ سے لے گا دوسرے کسی کا اللہ تجھ سے نہیں پوچھے گا وہ کہاں گیا کہاں سے کمایا کہاں سے آیا کہاں گیا نہیں تیرہ حساب اللہ تعالیٰ لے اگر آج ہم اپنا حساب خود اپنا حساب کر لیں تو قیامت کے دن اللہ کی پاک بارگاہ میں ہمارا حساب آسان ہو جائے لیکن ہم اپنی فکر نہیں کر دیں دوسروں کی زیادہ بالخصوص میری اسلام نے مانگو جب مل بیٹھیں تو کوئی ایسی بات بس یہ میرے ندی کا فرمان ہے یہ بھی میری طرف سے نہیں ہے کہ یہ زیرو کوئن شاہی مسئل والے مولانا نے آ کر کہ یہ اسلامی خواتین پر اس طرح کی کوئی بات دال نہیں بلکہ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے کہ اکثر وہ لانتان اور غلاء غیبت کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوں گی اس لیے اپنی زبانوں کو بڑا بچانا چاہیے تحقیق کے میدان میں آؤ بلکہ آسان کام تو یہ ہے کہ دوسروں کی فکر کرنا ہی چھوڑ دو ہم اپنا حساب لیں انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا حساب آسان ہو جائے گا قبیلہ بنو سعید کی عورتوں میں یہ بات ہونے لگی گا چلو نا ہم حلیمہ سے پوچھ لیتے ہوں حلیمہ یہ دولت کہاں سے آئی ساری رات آپ کے گھر میں چراغ روشن لیتا ہے قبیلہ بنو سعید کی عورتیں آئی حقیقت پوچھنے کے لیے کہا حلیمہ حقیقت کیا ہے یہ چراغ ساری رات کیسے جلتا ہے کیا تیل نہیں جلتا اگر جلتا ہے تو تیل اتنا آتا کہاں سے ہے یہ چراغ ساری رات کیسے جلتا ہے سیدہ حلیمہ سعید نے جواب دیا اوہ خاتین اوہ بنو سعید کی عورتوں سن لو دنیا کا کوئی چراغ نہیں ہے دنیا کا کوئی تیل نہیں ہے جس روشنی کو تم دیکھتی ہو جب سے میں مکہ سے محمد عربی کو لائی ہوں جس جگہ پہ وہ آرام کرتا ہے صرف وہ کمرہ ہی نہیں اللہ سارے گرد و نواہ اور اس علاقے کو میرے بیٹے محمد کے چہرے کے صدقے میں اللہ سارے بنو سعید کو روشن برما دے یہ حضور کے مبارک چہرے کی روشنی تھی جسے کائنات منبر ہو گیا اس لیے میرا رب فرماتا ہے وَدْدُحَا وَلْوَلَيْنِ اِذَا سَجَا رُخِ وَدْدُحَا کی قسم جیسے سورج طلوع ہو کے چاند کو یعنی سورج طلوع ہو کے دنیا کو روشن کرتا ہے اسی طرح میرے آقا کا چہرے بددہا اس چہرے بددہا نے کائنات کو منبر کیا اور حضور کا نور تو ابھی پردوں میں تھا پردوں میں تھا تو کوئی دیکھنے کی تاب نہ لاسکے اگر پردوں کے یعنی پاہر ہوتا تو پھر نگاہ کا عالم کیا ہوتا اسی لیے ہم عاشقوں کا حال یہ ہے ہر کوئی بداخے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے بغیر دیکھے محبتوں کا یہ عالم ہے تو اللہ جب جلوے یار دکھائے گا تو محبتوں کا عالم کیا آنکھ عطا کیجئے آنکھ عطا کیجئے سبحان اللہ رب العالمین مسجد رضا کے پاس بیٹھے ہیں اور رضا والو اگر عاشق بننا ہے امام احمد رضا جیسا عاشق بنو آخری بات آلہ حضرت کا آخری زندگی کے جب ایام تھے شیخ فانی شریعت پاک میں فتوے کی اجازت ہے اگر وہ اٹھنا سکتے ہوں چلنا سکتے ہوں تو شریعت پاک میں اجازت ہے جہاں ہوں وہی نماز پڑھ لیں لیکن قربان جائیں آلہ حضرت کہتے تھے لوگوں مجھے اٹھاؤ اور مسجد میں لے چلو میں چاہوں کہ پڑھ سکتا ہوں لیکن یہاں نہیں پڑھوں گا مسجد میں چل کر جماعت سے پڑھوں گا نماز سے ایسی محبت آشک کے یار نے میرے مصطفیٰ کے آشک نے نماز سے ایسی محبت بتا دی تب ہی تو ان کے بارے میں لکھا گیا وہ رضا جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام اور الحمدللہ یہ تو ہم نے آلہ حضرت کے بارے میں پڑھا لیکن جیتے جی ان آنکھوں سے ہم نے مفتی آزم کچھ کو تو دیکھا بھی ہے جنہوں نے پستر پر جنہوں نے ہسپتال میں ایک پتھن کے تیمم کر کے زندگی کا آخری سجدہ کا ذان نہیں فرمایا ہے نمازوں سے محبت کرو مسجدوں سے محبت کرو مسجدوں کو آباد کرو مدرسوں کو آباد کرو اور اپنے اندر غلامی مصطفیٰ کی سچی پکی حرارت لے آؤ حرکت میں برکت ہے حرکت میں رہیں گے اللہ ساری برکتیں عطا فرمائے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخرت دوانا ان الحمدللہ لبیت